موسیقی اسلام علیکم ناظرین جی بالکل آپ نے ٹھیک سمجھا بہت بہت عید مبارک اور خاص عید کا شولے کیا ہے اور ایسا توفہ آپ کے لئے لے کیا ہے جس کا آپ کشہ دندازہ بھی نہیں تھا کہ ایسا زبردست توفہ ہوگا تینک دھن آپ نے گانا سنا ہے پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پہ یہ ٹرینڈ کر رہا ہے اٹس وانہ در ٹاپ ٹین سانگز اور ہماری ٹیمز ہمیں بتا رہے ہیں کہ پچھلے ایک ہفتے میں یہ نمبر ون سانگ بھی رہا ہے اور تینک دھن کے جو سٹارز ہیں جو زبردست تین ہمارے سنگرز ہیں اور اتنی خوشی ہوتی ہے ناظرین اتنی زبردست چیز آپ دیکھتے ہیں اتنی پوزیٹیو انرجی اب کیا آپ تو چاہیں گے کہ میں راستے سے ہٹوں اور آپ ان تینوں سٹارز سے ملے تو آپ کو ملاتے ہیں ہمارے ساتھ علی حمزہ ہیں ویلکم تو دے پروگرام عید مبارک آپ تینوں کو ویسے اور علی سیٹی ہے ناظرین یہ سٹار نمبر وان ٹو تو نہیں تینوں ہی زبردست سٹار ہیں اور ساتھ پھر ہیں وقار احسن ویلکم تو آل اف یوں اور بہت شکریہ پروگرام میں بنایے بہت شکریہ ماتے ہیں تو یہ زبردستانہ بنایا آپ نے آپ لوگ پتا تھا یہ کیا کر رہے ہیں پتا تھا آپ کو اندازہ تھا علی حمزہ پتا نہیں مجھے نہیں پتا اندازہ اس طرح ہوتا ہے کہ ای ٹھیککوچیز شروع ہوتی ہے تو اس میں آپ تھوڑا ساتھ وقت آپ سے رکھتے کیونکہ جو ہم پڑک دوہ ملے بھی تھے تو ابھیسٹی سب کے ذہنوں میں دیکھا ہے کہ ان کو چیز ہی سکتی ہے لیکن یہ بھی ایڈیا ہوتا ہے کہ ان کے سفر ہے اور اس کو کام کرنا اور اس کو اس کو لے جانا ہے اور اچھا ہم بات میند با خدا بتاستان میند با رہا ہے ہیں انہوں سے وہ حاضر کریں اگر آئے ہیں کہ یہ بنا ہے لیکن اس کے ساتھ پوچھتے ہیں علی سیٹھی آپ کو qualche اندازہ تھا کہ یہ ایسا زبردست گان ہوگا مجھے پہلے اور دوسرے دن سے پتہ تھا اور جب ہم نے ریکارڈ بھی کیا قانا تو مجھے اس کو پتہ تھا اور میں نے شاہر ان دونوں سے بھی کہا یہ وقت کو یہ کہا کہا کہ ان کو کہا اور میں نے آکے گھر اپنے جو باقی دوست وغیرہ انکو مجھے کہ یہ گانا گانا یہ سننے والے ہیں یہ گانا سننے والے ہیں Release프 عقل کو کان کو ذراکر....... پہلی زیمین کی انہوں نے بälکے کہ انہوں نے نے coi پہلی بدل findings встретی کا وقت میں اس مجھے کامپوسیشن ہاں اور جس میں مے ہوں تمہوں اور علی سٹھی ہے تو ہم اس کو یہ کریں گے انہوں نے مجھے کامپوزشن سنائی پر وہ اس میں بہت را تھی تو مجھے اسی وقت سمجھ آگی میں نے کہا یہ سانگ اور کامپوزشن بہت کیچی ہے لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ جو میوزک ڈائریکٹر ہیں جو اس گانیوں کو ایزے میوزک ڈائریکٹر بھی لے کے چل رہے ہیں اور سنگ بھی کر رہے ہیں ان کے مائنڈ میں کیا تھا کہ انہوں نے انہوں نے اس کو کس طریقے سے لے کے جا کے ایکزیکیوٹ کرنا ہے اینڈریز الکٹ میں کیا تھا مجھے مطلب شو راکہا اور مجھے غریب مجھے م grâceانف من کے ذریع کاس فرز قابل اوہم سے اندر ہیں ناظرین آپ کو یہ معلوم ہے یہ یہ نوری اادھے آدھے آدھے Nousر ہے ساتھ ان کا لبا سفر ہے لیکن بھاراً بہراد بیلکل اس طرح تھا اس کے لئے اس قیدے کا خواست طور پر ہے کیونکہ Melody کیونکہ ترز وہ ایک سب سے بڑا ڈرائیور ہے لیٹکس درز خودی ترز اس طرح سے لیٹکس گایڈ کر رہی تھے انہوں سے پہلے اب مطمئن آئے ہیں کیونکہ دن پہلے اور اس کا امروزا تھا کیونکہ دن تھیں اس کا وقت ہوں اس کی کیونکہ بھی تلاشتا ہے اس نے اس کا امروزی کی طرح جی سے شورتنا ہے اس کا الفاظی کا امروز شروع بہت بافیار نہامل بیتی کیا گزی رہ جو وہ کھاں سے آگیا یہ گانا شروع ہوتا ہے تینک دن نا تینک دن یہ تینک دن ہائے ہم یہ ایک انسان اپنے باہر میں بات کر رہا ہے تینک دن تم تینک دن میں بھولے سب تینک دن جلے تینک دن بنے تینک دن ہارے ہم تو تینک دن کیے تینک دن توڑے تینک دن وادے کئی سو یہ ایک ہماری standard ہماری زندگی چھوٹی 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 پھرز چھوٹی پھرز تینک دن پھرز تینک دن نا تینک دن جائے تینک دن جائے تینک دن پھرز تینک دن کتای جو تینک دن جائے گا جاں اب یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی تم سے جلتا ہے تا جلتا رہے گا یہ جاں جلتا ہے یہ بھی تو ایک پوسسس ہے نیچور کا rejection اور سلکشن پوسسس میں کافی جل کے پھر رہتے ہیں میٹ کر بھی مل جائیں گے اس کے نشان کیونکہ گھٹا ساوان چھائی تیرے آنگلپو جو بارش آئے گی تو اس کو بجھائے گی پھر کچھ نہ کچھ اپنے تو آپ کے رو یہ لیرکس آگے بعد میں تو یہ تو بٹے ڈیپ لیرکس ہیں یعنی کہ یہ موسک نے کہا یہ موسک نے کہا موسک کی فیل مجھے وہاں تک لے کے جاری تھی اور آپ سے بھی بات کر رہا تھا وہ اتنا کنزومنگ پروسس جو آپ کریٹیو پروسس میں ہوتے آپ کی پوری ہر اینگل کو ساتھ کر رہا ہاتا ہے تو مجھے 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 بیٹ کا بھی تیمپ کا بھی سابتن ہے تو ایک ماتھوماتکل مائنڈ ملوڈی کا سابتن ہے لہن میں ماتھوماتک بھی چل رہی ہوتی ہے پھر آپ کا ایک فلسوفکل مائنڈ بھی چل رہا ہوتا ہے جو سوچ رہا ہوتا ہے جسے آپ کی ورڈز آرہتا ہے جسے آپ کو پتن چل رہا ہوتا ہے کیا theme ہیں کیا feelings ہیں اور اسارے تیمایی اس کے ملوڈی سے رہا ہے پھر آپ کو اپنے ایموشنال بھی ہوتا ہے آپ کی سول اور ایبیت واپس طرح جسے آپ در اس فرسان کریئی کرے ہیں جسے آپ سارے اور ایمینت جاتے ہیں جو اس کو موسیقی بناتا ہے اس کو Creative Arts تو آپ کی پوری اگزیسٹنس کو کنیوم کرتا ہے جب آپ اس پروسس میں ہوتے ہیں کمپوز کرنے کے لکھنے کے تو تو تم حمزہ اور تم سے تو تو کس چیز نے اتریکٹ کیا مجھے 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 اس سال کہا گیا کہ آپ غزل گاہیں میں ایک بڑی مشکل غزل اس پر تیاری چل رہی تھی تو میں نے کہا فیصل کپاڈیا جو کوک سٹوڈیو کے ایزیکٹیو پروڈیوسر میں نے کہا فیصل بھائی آپ نے مجھے افسردہ گاہ نہیں کروانے میرے سے کوئی ایسا گھانا بھی دینا جس میں میرا چھوڑا پان نظر آئے یہ میں نے ان کو کہا تو ان نے کہا ہاں ہوگی بعد تو دو تین ہفتے بعد مجھے 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 کیا 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 آپ کی 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 ... کی 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 ... کی ... کی 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 ... ... کی ... 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 مبشر لقمان کی وجہ شہرت سیدھی اور سچی بات کرنا ہے جس نے ہمیشہ پاکستانی عوام کی بات کی تین ہزار چار سو شوز ہر ایک میں عوامی مسائل کی مکمل اکاسی کیونکہ مجھے ہے حکم آزان دیکھئے پروگرام خرا سچ پیر سے جمعہ رات دس بچ کر تین منٹ پر سیف 24 نیوز ایچ ٹی پر مات بولو میں پاکستان کا اگلا بدھی رہاتم بیٹی چو بوجو اس میں رونے والی کیا بات ہے پاپا جہے چی والوں نے بہت مشکل سوال پوچھی تھی مجھ سے اوہ نواز شریف اوہ یا سونیاں میں ہوں آپ کی حوست شزاب دی ایسرچو شبان میں جب بھی دوسری سے دیکھتا ہوں مجھے سابسی نظرات ہاں سا دھوکا ہوں نا سا پرادن ہم جیت گئے ہیں اب ہم پزیر اعظم بنے گئے دیکھئے کیونکہ جمہوریت ہے ہر جمعہ ہفتہ اور اتوار کی راگ گیارہ بچ کر تین منٹ پر صرف ٹوینٹی فور نیولز ایج ری پر مجھے اختلاف ہے برتے ہوئے ظلم سے مجھے اختلاف ہے ظلم سہنے والوں سے مجھے اختلاف ہے قوم کو اندھیرے میں رکھنے والوں سے رائے ہوگی تو اختلاف بھی ہوگا دیکھئے پروگرام اختلاف ارائے پیر سے جمعہ رات رات آٹھ بچ کر تین منٹ پر صرف ٹوینٹی فور نیولز ایچ ٹی پر تجربہ بھی سوچ بچار بھی جہاں لازم ہو وہاں تقرار بھی اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث ڈی این اے میں پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر ہوتی ہے گہری سوچ بچار ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ یوں بنتا ہے ایک پروگرام ڈی این اے دیکھئے پروگرام ڈی این اے پیر سے جمعہ رات رات گیرہ بچ کر تین منٹ پر صرف ٹوینٹی فور نیولز ایچ ٹی کر آوازوں کے شور میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں تقرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں بگڑتی ہے لیکن ہم تلخی سے نہیں مقالمے سے بات بڑھائیں گے ہم ہر اہم خبر کی تحت تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشنی ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ نسیم زہرہ ایٹ میں دیکھئے پروگرام نسیم زہرہ ایٹ ایٹ جمعہ سے اتوار رات آٹھ بچ کر تین منٹ پر صرف ٹوینی فور نیولز ایچ ٹی پر کھوج رگوں میں زہر اتارنے والوں کی بے گناہوں کا خون بہانے والوں کی اغوا کی ہو واردار یا بھندے پہ جھول رہی ہو لاش اور کیسے رکیں گے خواتین کی طرف بڑھتے ہار پہنچیں گے حوالات اب سب دھوکے بعد کیونکہ ہم کریں گے انکشاف دیکھئے پروگرام انکشاف ہفتہ اور ایتوار کی دار دس بچ کر تین منٹ پر صرف ٹوینی فور نیولز ایچ ٹی پر جس سے چاہوں بادشاہ ہی واپس لے گا اسرافیل اور یہ تیرا غلام تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جبریل اور میکائل کو موت دے دیں آپ کو پتا ہے کہ ہمارا یہ عمل قبول ہے یا مردود ہے اللہ چاہے تو قبول کر لے اس کا حسان ہے وہ رد کر دے مردود کر دے وہ بے نیاز ہے یہاں کت پڑھوئے ہیں یہاں خیر پڑھوئے ہیں یہاں مخلوق آگئی ہے اسے پھرج کے نکال اللہ کی بارگاہ سے وکٹری اسٹینڈ کے ویلکم بیک ناظرین ایت شو سپیشل آپ کی خدمے پیش کر رہے ہیں دینک بھن سپیشل ہی ہم اس کو کہہ رہے ہیں نام ہی ہم نے اس گانے کا رکھا یہ شو کا کیونکہ ہے بڑا سپیشل جی علی حمزہ یہ بتائیں کہ یہ ابھی ہم جو بریک میں بات کرے تھے کہ کوکسٹوڈو نے بہت سے گانے بنائے جوائنٹ بہت سے پہلے ہیں لیکن یہ انگیز نے تکاییی کے بارے ہیں اور کچھ نئے یعنی کی وقار پہلی دفائے ہیں کوکسٹوڈیو میں تو پہلے ہیں نہیں میری بہت 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 بہتی ریلیف کیونکہ کوکسٹوڈیو میں جب ہم جاتے ہیں کسٹوڈیو میں پاکسٹان میں بہت امفیسس ہویا ہے اور شاید دنیا بھر میں کہ کہ آپ جو پرانے گانے ہیں کلاسکس انکو ریشیپ کر کے ریموڈل کر اس کا ایک مارڈ تک بنائے اور اس کے برے بھی ایک دسکرشن ہے کیونکہ یہ اس کا پرہنے ہیں مجھے تھوٹا سو پرشانی ہوتی تھی کہ اورجنالٹی کی سویس کام ہوتی جا ہی ہے اور جب بھی کونکہ کسٹوو دیو میں بولائی جاتا تھا ویتھر اس لیتا ہے علی حمزہ ایک امین اور ویتھر اس نوری ہم یہی ہمیں اولیجنل کیا اور اگر تا فاکس جگہ ایک اور ایک رکھنا ہے یلے ایک رلیف تھی کہ یہ این لیکن اشتا کی استخدمی گانیوں کو پہلے نہیںالی ہمانے اپنی طرح رسپانس کی گانیوں کو اپنے بھی اپنی پیدا ان کے دائیں وہ یعنی دیکھنی پر پیدای کیا رہت ہے اجی جانے دیکھنی عائلی مجید کیا رہے رہنے پر رہی ہے نئے گانی ہونا اس کے دائنے پر مجید کی بڑھتی ہے اس کا تقلی، ایک بھائی ہے تو ہے کہ ایک اپنے اجUnل کیشمی پر تم تقلیاب فرصا ہے تو ایک چی Exodus کو کہ اگر ہم اپنے ارجنل کیشم کام کریں تو اس کو سرحا جاتا ہے تو اس کی طریقے سے تو اگر وہ ایسی طرح ایک ہے علی کہ جب آپ لوگ شروع کیا سکوانے کتنی دیر آپ نے پریکٹس کیا ہے آپ کی سب آپ کو بتا ہے کیسے نا سکرنی ریکھانے چیز نہیں بکلے کلی پرپیٹس میں سکتے ہیں سوالے والی ساتھی اور بکارا اس میں سوالے والی مہنت لگی بہتا ستریسی تھے مہنت تو ہوتی ہے کوئی بھی آپ کانا کریں خاص طور پر پہ کھوک سوالے پلاٹ فور پہ تو آپ کو آپ کو پیپر پیر پت اس میں یہ تھا میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہمیں جو اس سے گائے ہیں بکارا اور میں اس میں ہماری نہ صرف جو ہمیں گنجائش دی گئی جو حمزہ نے ہمیں گنجائش دی اس میں وہ یہ تھا کہ اپنا اندر کا جو گائک ہے جتنا تمہیں جتی گائکی اور درچاؤ اور پچھ کیاریکٹر تمہارے اندر ہے اس کو سارے کو اس میں ڈال گے لے کے آو کچھ چیز کو تو it was not just کہ ہم نے we're having fun with it, we are having fun with it لیکن جو گانا انہوں نے سیکھا ہوا ہے جو گانا میں نے سیکھا ہوا ہے یہ جو گانا ان کی strengths ہیں as a vocalist you know Bakar کا range for example بہت amazing چیز ہے بہت low سے اونچا میرے خال میں آرام سے دو سب تک تو یہ easily گا جاتا ہے تو اب میرا ہے کہ وہ mid range میں اگر میں گاؤں تو میں کمفٹیبل رہتا ہوں وہاں پہ کچھ مجھے سامی صاحب نے میرے استاد نے پہ کچھ ولیدہ جی نے کچھ راغوں پہ خاص کام کروایا کچھ تانے مجھے یاد ہیں کچھ تکیبیں یاد ہیں تو حمزہ نے وہ ایک ڈریکشن جو ہے نا he brought out the what we had already worked on اور اس پہ کیا ہے تو جب سے ہم گانا گا رہے ہیں تو اب سے اس پہ کام کریں اب سے اس پہ بہتار یہ بتائیں کہ آپ دو ایسے سنگرز ریلیٹیبلی جو جانے پہچانے ہیں جن کے بڑے بہت کام ہیں عوارڈز لے کے دونوں بیٹھے ہیں تو آپ نروس ہوئے شروع میں جب ان کے ساتھ آ رہے تھے آبیدہ پروین صاحب ناظرین لیجنڈ ہے لیوین لیجنڈ یہ وہ ان کی استاد ہے تو ظاہر ہے آپ اس پلیٹ فرم سے تو بڑا زبرزہ ستا آپ کی اپنی تھا مطلب ایک ایک بڑا اینپرشن تھا کہ جی آبیدہ پروین جی کا نام اوپر ہے تو ایسا ہے اب کوکسٹوڈیو یہ ہے یہ ایک بڑا کوکسٹوڈیو اور ساری پاکسانلی دیسٹری پر فارم کر رہی ہے اور سیزن ٹین ہے اور میرا ڈیبیو تھا پہلا میرا ڈیبیو پہلا میرا ڈیبیو سانگ ڈیبیو سانگ تو مجھے اللی سیٹھی اور اللی حمزہ دو ملو جو ایک ایک اونک آرٹس ہیں دو ملو جو ایک آرٹس ہیں باکسانی موسکک انڈسٹری اور میرا پسندیدہ بھی یہ نہیں ہے کہ میں نے اب قیابہ سامنے بیٹھیں یہ گواہ ہے یہ گواہ ہے کیونکہ میں نے بتایا ان کا ایک گانا جیسے ان میں نے کہا کہ آپ ایک ایک تارم کیونکہ وہ سنا ہوا تھا پر سی طریقے سے ہمزا بھائی کو میں نے کہا ہمزا بھائی اور آپ لوگ the way you guys do rock music اور pop rock ایک تو rock تھا اور ایک pop rock کو جس طریقے سے آپ لوگ لے کر رہے ہیں پھر اس کے علاوہ اس طریقے سے اس گانے میں ان لوگوں نے ایک بڑا مزیدار flavor کیا کہ ہماری youth کو یہ بتایا کہ جو ہمارا بیسیکلی جو ہماری گائی کی ہے اس کو ایک catchy sort of music میں کیسے blend کیا جا سکتا ہے کے انڈ میں جو الاب چل رہے ہیں اور اس کے اوپر music وہ ہی کیچ چل رہے ہیں گٹار کی شرمیں گیدر تو وہ ایک message ہے لگوں کو کہ صرف ڈی اینڈ ٹھا اور جو الیکٹرونیک میوزک یا ڈانس میوزک کی طرف جنریشن جا رہیے ان کو یہ message ہے کہ ہمارا جو پاکسانی موسک ہے بگوز انہوں نے اس سانگ میں بہت بڑا میسیج دی ہے خیالی youth جو ہے کہ اگر وہ میوزک کرتے ہیں آگے بھی ہم نے آخر جو جیسا کرنا پیچھے اور کچھا رہا ہے شروع بھی آئیوز سے بہتت kortی اور دیکھر مطلب ہے بڑے عمد ہے ہم نے یہاں پیچھے بات ہے ہم نے پورشن سے دیکھایا تھا وہاں from میں پیچھے تھے یہ دیکھتا ہاں بیا ہے یہ پر پر تحصیل کرتے ہیں ایک ہے کرتے ہیں یہ کیا کہ محسوس کرتے ہیں لیکن اگل تمہارا ہمارے ہمارے کے دعگیر آپ سبحانکہ میں تھے میں ایک اچھا ہی ہمیں جاتا ہے پیشا ہمیارا ہی tonight ہمیارا ہمارا ہدا ہے اچھا ہمارا ہمارے جانسے جانسے ہیں اچھا ہمارے در خبین ہے اس کیا ہمارے در کرتے ہیں واچھا ہمارے دارتے ہیں اس طرح آرائبا کیسے مدینہ ایک اور شکریہ کے اشتیارے ہیں اور شکریہ چیزی کے دنیا ہے ابدا جی ساتھ کرتا ہے ہم مدینہ جو سر شکریہ جانب آپ نے ایک بارک و شکریہ کیونکہ اینکہ家 کجی سے ایک بارک و کرنی ہے مجھے ہوں مکمل حسابہ میں بہتے ہیں وہ میں بہتے ہیں مجھے بہتے ہیں وہی ہرامینہ کیا ہمیں اس میں کرتے ہیں میں نے اس پہلے والی بہتے ہیں جو آپ نے کہا سبینہ کو پر آپ کی کچائے گئی نہیں پہلے نہیں کہے اس مجھے کے لئے مجھے اس کے لئے نمید علیہ وسلم اس کے لئے کیا ہے ہم اس کے لئے مجھے دنشان اس کے لئے زیادہ جو عشق جو عزول مہاری کے لئے جو بے خبر کسی کا اثر تصور بھی سوچیں ایک ایسا سفر ہے اور ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں جو کھو جائے راہی تو جے آزمانے تصور کے پھر توہاری جرنی چلتی رہے گا امتحان تمہارے آتے رہے گے تمہیں مشکلیں پیس کرنی ہوگی اگر اپنے تصور کے پروسس کو نہیں روکنا اپنے تصور کے پروسس کو چلانے گا تو ہر واقع موقع ملتا رہے گا جب چلاتے رہے گا پھر بناتا رہے گا تو اللی آپ بتاو جب یہ یعنی تو آوٹ سانگ جب آپ گار رہے سے اس کو تو آپ کو لگ رہا تھا کہ یہ سانگ ایک سٹوڈیو کا لیکن did you have a sense کہ کوئی میسیج دے رہے گا یا you were just enjoying the music I was enjoying the music I was also enjoying singing it which is a very important thing for me اگر مجھے یہ اکسپ ہوا ہے مرے ساتھ کہ میں گانا گا رہا ہوں for one reason or another مجھے سازوں کا رچاو نہیں مل رہا یا مجھے وہ محول ہے یا 4000 میں کچھ مل رہا ہوں یا مجھے اک کنیکشن جو اکتی آپ کی جب آپ کی طرح کر رہا ہوں وہ جب اتنے بھی طرح ہوتا ہے ایسی ایک ایک رچاہ ہوا جاتا ہے آپ کی پرورمانس میں تو اسی ہی کچھ ہوا وہ جو میں دانس موسز کر رہا ہوں وہ وہاں رہرزت نہیں یہاں اپنے بھی طرح جو بھی کیونکہ ہم نے اتنے برادری طرح برادری طرح اپنے برادری طرح کیونکہ اپنے بھی اینکہ بہترین وقت تو آپ کہہ رہے ہیں سیٹھ نیاں یہاں چاہوں گا یہاں خونتہ کہ اس کے پیغرے ہیں یہ جو سب باتیں یہ کر رہے ہیں یہ یانگ والد آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ کہ زیادہ کامی کے لیے کہا ہے مجھے اتنا پسند آر میں کہہ رہا ہے اب ہماری ہوتے کہہ ہے تو اس نے شعر کہہ رہے ہیں جب پیگب میں لیکنسی علی سیٹھی کہہ رہے ہیں کہ پیگب میں کچھنے کی کارٹیں تو پھر پرورم نہیں ہلسکتیں ہم بھی آپ کو سٹوری ایک سناتے ہیں علی سیٹھی کو میں نے فون کیا اور میں نے کہا کہ علی پروگرامیت کا آپ کے ساتھ کرنا ہے بیٹھ کے گفشہ اس نے کہا نہیں خلا نہیں کرنی سکتے کیا میں تو بڑا کیا میں بیٹھ کے بات کروں ایسے ہی تو آئیت اسے ٹھیک ہے بہی نا تو علی سیٹھی نے مجھے کہا کہ یہ ایک دن اک دن گانے آپ نے دیکھا یہ گانا میں نے علی حمزہ کے ساتھ کیا تو میں نے کہا نہیں میں نے تو نہیں دیکھا اسے کہا نہیں بڑا مسے کا گانے اور بخار بھی ایک ہے تو میں نے پھر سوچا میں نے کہا چلو اس پہ پھر کر لیتے ہیں پروگرام علی سیٹھی نے فوراں گا جی بلکل ٹھیک ہے so this is how we are doing this پروگرام ناظین بریک لیتے ہیں واپس ساتھ ناظین کچھ اب آپ کو لے کے جاتے ہیں behind these faces جو جنریس اور سب سے خوشی اسی چیز کی جوئی ہے جو لوگوں کے محبت ملی لوگوں سے کتے ہٹ سائیں گا اور ایڈی آر کی پرچیز کو بہت جگہوں پہ ٹیکنیکلی پویسٹن کیا گیا تھا خاص طور پہ اس ملک میں نو لاکھ بارہ آزار اور انسٹھ افراد نے اربوں روپے کے کرزے مارک کرا لیے ایکسپلین کر دوں کہ چودہ کلومیٹر دور یہاں سے مین تریہا ہے جہاں پہ بند کا بریچ ہوا کون بولتا ہے زمینی خداوں کے خلاف صرف کھرا سچ وہ پروگرام جس نے کھلے عام للکارہ ظالم جاگرداروں بڑیروں اور بدنوان سیاستدانوں کو سپریم کورٹ حکومت کو ادارے کی تشکیل مکمل کرنے کی ہدایت دے چیف جسٹس نے ریمارک سیا کے اور اس پاری کے لیے پاس ان کی تین کمپنیز کیو ہولڈنگز لیمیٹیڈ کوئنٹ پیڈنگٹن لیمیٹیڈ ایکسپلین کی عورتیں جو ہیں چودہ کلپور سلائٹوں میں اپنے بچے جننے پہ مجبور ہو گئی جس نے اپنے سر کی پرواہ کیے بغیر سدہ کلمہ حق کی سدہ بلند ہی رکھی سب نے روکا سارے کی سب نے روکا کبھی مجھے درائیا گیا کبھی دھنکایا گیا جس نے ہمیشہ پاکستانی عوام کی بات کی تین ہزار چار سو شوز ہر ایک میں عوامی مسائل کی مکمل لکاسی کیونکہ مجھے ہے حکمِ آزان دیکھئے پروگرام کھرا سچ پیر سے جمعہ رات دس بچ کر تین منٹ پر سرف 24 نیوز ایچ چی پر مط بولو میں پاکستان کا اگلا بدیر آتم بیٹی چپو جو اس میں رونے والی کیا بات ہے پاپا جے جی والوں نے بہت مشکل سوال پوچھے تھے مجھ سے اوہ نواز شریف اوہ نواز شریف میں ہوں آپ کی حوست شزاب دی ایس اچو شبان میں جب بھی دور دن سے دیکھتا ہوں مجھے ساتھے شیدہ درات ہاں سے دوکا ہوں ہاں سے فراد ہوں ہم جیت گئے ہیں اب ہم وزیراعظم بنیں گے دیکھئے کیونکہ جمہوریت ہے ہر جمعہ ہفتہ اور اتوار کی راگ گیارہ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایج ری پر مجھے اختلاف ہے برتے ہوئے ظلم سے مجھے اختلاف ہے ظلم سہنے والوں سے مجھے اختلاف ہے قوم کو اندھیرے میں رکھنے والوں سے رائے ہوگی تو اختلاف بھی ہوگا دیکھئے پروگرام اختلاف رائے پیر سے جمعہ رات رات آٹھ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایج ٹی پر تجربہ بھی سوچ بچار بھی جہاں لازم ہو وہاں تقرار بھی اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث ڈی این اے میں پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر ہوتی ہے گہری سوچ بچار ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ یوں بنتا ہے ایک پروگرام ڈی این اے دیکھئے پروگرام ڈی این اے پیر سے جمعہ رات رات گیارہ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایج ٹی پر آوازوں کے شور میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں تقرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں بگڑتی ہیں لیکن ہم تلخی سے نہیں مقالمے سے بات بڑھائیں گے ہم ہر اہم خبر کی تہہ تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشنی ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ نسیم زہرہ ایٹ میں دیکھئے پروگرام نسیم زہرہ ایٹ ایٹ جو میں سے اتوار رات آٹھ پچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایج ٹی پر کھوڑ رگوں میں زہر اتارنے والوں کی بے گناہوں کا خون بہانے والوں کی اگوا کی ہو واردار یا بھندے پہ جھول رہی ہو لاش اور کیسے رکیں گے خواتین کی طرف بڑھتے ہار پہنچیں گے حوالات اب سب دھوکے بعد کیونکہ ہم کریں گے انکشاف دیکھئے پروگرام انکشاف ہفتہ اور ایتوار کی دار دس بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایج ٹی پر جس سے چاہوں بادشاہ ہی واپس لے گا اسرافیل اور یہ تیرا غلام تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جبریل اور میکائل کو موت دے دیں آپ کو پتا ہے کہ ہمارا یہ عمل قبول ہے یا مردود ہے اللہ چاہے تو قبول کر لے اس کا حسان ہے وہ رد کر دے مردود کر دے وہ بے نیاز ہے یہاں کت پڑھوئے ہیں یہاں خیر پڑھوئے ہیں یہاں مخلوق آگئی ہے اسے پھرج کے نکال اللہ کی بارگاہ سے وکٹری اسٹینڈ کے اوپر کھڑے ہونے کے لیے چار کام ضروری ہیں ایمان، عمل صالح، تبلیغ کا کام، صبر دیکھیں پروگرام حیال الفلاح روزانہ صبح ساتھ بچ کر تین منٹ پر صرف ٹونٹی فور نیوز ایچ ٹی پر لکھتے رہے جنو کی حکایاتیں خون چکاں قلم اور سکرین تک کا طویل تجربہ ایک بھرپور سہافتی تاریخ کے ساتھ پروگرام مجاہد لائف دیکھیں پروگرام مجاہد لائف پیر سے جمعیرات رات سات بچ کر تین منٹ پر صرف ٹونٹی فور نیوز ایچ ٹی پر اور ای ڈی آر کی پرچیس کو بہت جگہوں پہ ٹیکنیکلی پویسٹن کیا گیا تھا خاص طور پہ جو پر اس ملک میں نو لاکھ ان کے بارہ آزار اور انسٹھ افراد نے اربوں روپے کے کرزیں مارک کرا لیے ایکسپلین کر دوں کہ چودہ کلومیٹر دور یہاں سے مین تریہا ہے جہاں پہ بند کا بریچ ہوا کون بولتا ہے زمینی خداوں کے خلاف صرف کھرا سچ وہ پروگرام جس نے کھلے عام للکارہ ظالم جاگرداروں بڑیروں اور بدعنوان سیاستدانوں کو سپریم کورٹ حکومت کو ادارے کی تشکیل مکمل کرنے کی ہدایت دے چیف جسٹس نے ریمارک سیئے کے لیے اور اس بارے کے لیے پاس ان کی تین کمپنیز کیو ہولڈنگز لیمیٹیڈ کوئنٹ پیڈنگٹن لیمیٹیڈ ایکسپلینک کی عورتیں جو ہیں چودہ کلومیٹر سلائٹوں میں اپنے بچے جننے پہ مجبور ہو گئی جس نے اپنے سر کی پرواہ کیے بغیر صدا کلمہ حق کی صدا بلند ہی رکھی سب نے روکا سب نے سوکا کبھی مجھے ڈرائیا گیا کبھی تھنکایا گیا ایترین صحافی ہولی پرائیڈ آف پرفامرز حاصل کیا مبشر لقمان کی وجہ شہرن سیدھی اور سچی بات کرنا ہے جس نے ہمیشہ پاکستانی عوام کی بات کی تین ہزار چار سو شوز ہر ایک میں عوامی مسائل کی مکمل اکاسی کیونکہ مجھے ہے حکمِ آزان دیکھئے پروگرام خرا سچ پیر سے جمعہ رات دس بچ کر تین منٹ پر سیف 24 نیوز ایچ ٹی پر مد بولو میں پاکستان کا اگلا بدھی رہا تھم بیٹی چھو پو جو اس میں رونے والی کیا بات ہے پاپا مجھے جی والوں نے بہت مشکل سوال پوچھی تھی میں ہوں آپ کی ہوسٹ شہزاب دی ایسا چو سبانس میں جب بھی دور دن سے دیکھتا ہوں مجھے ساتھا شیل ازارت ہاں سا دوکھا ہوں نا سا فران ہم جیت گئے ہیں اب ہم وزیر اعظم بنیں گے دیکھئے کیونکہ جمہوریت ہے ہر جمعہ ہفتہ اور اتبار کی راپ گیارہ بچ کر تین منٹ پر سیف 24 نیوز ایچ ری پر مجھے اختلاف ہے بڑھتے ہوئے ظلم سے مجھے اختلاف ہے ظلم سہنے والوں سے مجھے اختلاف ہے قوم کو اندھیرے میں رکھنے والوں سے رائے ہوگی تو اختلاف بھی ہوگا دیکھئے پروگرام اختلاف ایرائی پیر سے جمعہ رات رات آٹھ بچ کر تین منٹ پر سیف 24 نیوز ایچ ٹی پر تجربہ بھی سوچ بچار بھی جہاں لازم ہو وہاں تقرار بھی اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث ڈی این اے میں پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر ہوتی ہے گہری سوچ بچار ہوتا ہے پھر سوچ بچار موسیقی موسیقی ویلکم بیک ناظرین اید سپیشل تینک دن سپیشل اور سٹار سپیشل ہاں تو گانا یعنی آپ کیا کہہ رہے تھے کہ علی بریک میں کہ یہ پیپل انجوئی اٹھ اس کو شروع کرتے ہیں آپ نہیں میرا خلوخار کہ شروع کرتے ہیں ایک اور ٹیون کے ساتھ ایک اور دھون کے ساتھ سب میں موسیقی 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 جس طریقے سے میں بتا رہا تھا حمزہ بھائی نے اس کو لے کے چلے ہیں گانے کو وہ جو ایک ماحول چلتا جا رہا تھا اس میں اسی ماحول کو کیچی ماحول کو کہ ہر بندہ اس کو انجوئے کرے کوئی بھی سنتا ہے اس کو کیونکہ ہمیں موسیقی 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 کہ موسیقی 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 کہ ساتھ لوگوں سے مجھے دوستوں سے مجھے دور سے مجھے جوانا اور محبت سے لوگوں میں دعاً وہ ایک ایک ایgo booster مجھے ایگو اسی بھی اندیا اندیا اور اندیوانی تاستیر کیا اندیوانی راپر یو یو هانی سینg یو 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 اہمارا ہے ایک بہت ستار اگر رات بکنے گاہ نئی آجازین ، آپ نے ٹویتوں کی طرح اور بہت موسیقی اقراما ہے اگر رفی کی آواز سے اپنے گاہ اگر رفی کی آواز سے کہا آپ کو نے ٹویت کو دیکھیں اور اسے اگر میں بہت موسیقا ہے اگر رفی کی آواز سے کبھی رفی کی آواز سے علی کی آواز تو بڑی زبردستر تینوں کی بڑی اچھی لیکن رفی کی آواز یہ تو بڑی زبردستر میں کہا یہ مقام اللہ اللہ تو علی کو سناو تو سے اپنا گانا کوئی کلاسک ہے کونسا ہے فیوریٹ آپ کا اپنا اپنا میں بھی ایک غزل کمپوز کیا جی میں نے سراج اور انگبادی کی غزل ہے میری بڑی پسندیدہ غزل ہے ایک کلام ایک طرح سے کواالی کی صورت میں بھی اس کو گیا گیا پر یہ فارملی غزل ہے خبر تہیور عشق سن نا جنو رہا نا پری رہی نا تو تو رہا نا تو میں رہا جو رہی صبح خبری رہی تو سنا ہے تھوڑا سا آپ کو سناتے ہیں جی نا جنو رہا نا پری رہی نا تو تو رہا نا تو میرا جو رہی صبح خبری رہی خبر تہیور عشق سن خبر تہیور عشق سن بہت زبردہ یہ ہے زبردہ سٹریند آوازیں تو شروع کرتے ہیں ناظرین کچھ اب آپ کو لے کے جاتے ہیں بہائینڈ ڈیس فیسز کے شروع کہاں سے کیا کیسے کیا حلی آپ کو بھی دیکھر چیزیں آپ نے نوری ہے آپ نے کیا تھا بہنم چیز چیز کی بہنم چیز میں بہنم چیز کی ادھ pegانی اور پہنم چیز چیز سایتا جب پہنم چیز پڑک اسے ایکنومکس جب پہنم چیز میکنے جب پہنم چیز جب پہنم چیز جب بھی اقنم چیز جب پہنم چیز بیش اگر باتے ہوگا جب جب آپ کو ریسرچر کو فنڈنگ کرتا ہے پھر آپ کو مل جاتی ریسرچ کرنے کو پھر وہ کہتے ہیں اچھا نہیں اس میں یہ والا فامولار ڈالنا ضروری ہے تو اس سے تھوڑا سا اپسٹ ہو گیا جوانی کا ہوتا ہے جو اس میں آپ ریولوشنری آئیڈیاز کا نکلتے ہیں موسیق کا یہ تھا کہ نور کے ساتھ کافی سالوں سے اس سے بھی پہلے موسیق دیفنیٹلی زیادہ محنت ریکوائر کرتا ہے یہ مجھے جب میں نے اکنومکس چھوڑ کے واپس موسیق کی طرف پر آیا تب مجھے اساسکوڑا کہ موسیق بھی بہت مجھے سے بتا چکا کہ آپ کی کافی اسپیکس کو ساتھ کھیشتا ہے جب آپ کییٹیو پروسس میں لاتے ہیں اور دیسیار کے ساتھ کچکا یہ ساتھی کی طرف صاحب شایر کال ہم یہیں اور کاری ہی آیوز کو جنرے سے بھی بہتیا انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی عید اچھی طرح سے گزاریے گا خدا حافظ پاکستان زندہ بار موسیقی 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 کون بولتا ہے زمینی خداوں کے خلاف صرف کھرا سچ موسیقی وہ پروگرام جس نے کھلے عام للکارہ ظالم جاگرداروں بڑیروں اور بدعنوان سیاستدانوں کو موسیقی جس نے اپنے سر کی پرواہ کیے بغیر صدا کلمہ حق کی صدا بلند ہی رکھی موسیقی مہترین صحافی حولیقا پرائیڈ آف مرفامرز حاصل کیا مبشر لقمان کی وجہ شہران سیدھی اور سچی بات کرنا ہے جس نے ہمیشہ پاکستانی عوام کی بات کی تین ہزار چار سو شوز ہر ایک میں عوامی مسائل کی مکمل لکاسی کیونکہ مجھے ہے حکم آزان دیکھئے پروگرام خرا سچ پیر سے جمع رات دس بچ کر تین منٹ پر سیف 24 نیوز ایچ ٹی پر مط بولو میں پاکستان کا اگلا پدھی رہاتم بیٹی چو پو جو اس میں رونے والی کیا بات ہے پاپا جہی جی والوں نے بہت مشکل سوال پوچھی تھی مجھ سے اوہ نواز شریف اما یہ سوڑیاں میں ہوں آپ کی حوست شزاگ دی ایسر چو شبان میں جب بھی دوزل سے دیکھتا ہوں مجھے ساتھا شدہ دھاتا ہاں سے دوکھا ہوں ہاں سے فراہدن ہم جیت گئے ہیں اب ہم وزیراعظم بنیں گے دیکھئے کیونکہ جمہوریت ہے ہر جمعہ ہفتہ اور اتوار کی راگ گیارہ بچ کر تین منٹ پر سیف 24 نیوز ایچ ری پر مجھے اختلاف ہے بڑھتے ہوئے